بلا آخر کیا سرائیاں ختم ہوئی اور پاک فوج کے نئے سفہ سالات کا فیصلہ ہو گیا وفاقی وزیر اطلاحات مریم اور انگزیب نے ٹویٹر پر جاری بیان میں بتایا کہ وزیراعظم نے اپنا آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے لیفٹینٹ جنرل سید آسمونیت کو نیا آرمی چیف اور لیفٹینٹ جنرل ساہر شمشاد مرزا کو چیئرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی لگانے کا فیصلہ کیا ہے جبکہ اس حوالے سے خواجہ آصف نے بتایا کہ صدر کو آرمی چیف اور چیئرمن جوائنٹ چیف کی سمری بجوا دی گئی ہے لہٰذا صدر اس کی توسیق کریں تاکہ کوئی تنازہ کھڑا نہ ہو وزیراعظم نے کہا کہ صدر مملکت کی عمران خان سے مشاورت پر کمنٹ نہیں کروں گا اس پر ٹویٹ کیا ہے کہ ائر فورس نیوی اور آرمی کو متنازہ نہیں بنانا چاہیے امید ہے کہ صدر اس چیز کو متنازہ نہیں بنائیں گے اور ایڈوائز کی منظوری دے دیں بازہ رہے کہ کالیمران خان نے ایک نیجی ٹی وی کو دیئے گئے انٹریو میں کہا تھا کہ صدر مملکت رابطے میں ہیں اور نئے آرمی چیف کی سمری سے متعلق مشورہ کریں گے جنرل آسیمونیر کے کیریئر پر نظر ڈالی جائے تو انہوں نے پاک پورس کے فرنٹریر فورس رجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا وہ بہترین پیشاورانہ کیریئر کے حامل ہے فور سٹار جنرلز کی تائناتی کی سنیارٹی لسٹ میں جنرل آسیمونیر پہلے نمبر پر تھے لیفٹینن جنرل آسیمونیر نے کور کمانڈری کی وہ آئی ایس آئی اور ملیٹری انٹیلیجنس کے سربرا رہے جبکہ انہوں نے آفیسرز ٹریننگ اسکول سے تربیت مکمل کی دوہزار چودہ میں کمانڈر فورس کمانڈ ناردرن ایلیا تائنات ہوئے اور دوہزار سترہ میں دی جی ملیٹری انٹیلیجنس کے اہدے پر فائز ہوئے جبکہ آسیمونیر کو اکتوبر دوہزار اٹھارہ میں دی جی آئی ایس آئی تائنات کیا گیا جون دوہزار انیس میں کور کمانڈر گجرا والا کے اہدے پر تائنات ہوئے وہ اکتوبر دوہزار اکیس میں جی ایچ کیو میں کواٹر ماسٹر جنرل کے فرائز سر انجام دے رہے ہیں لیفٹینن جنرل آسیمونیر حافظ قرآن بھی ہیں انہوں نے بطور لیفٹینن کرنل مدینہ منورہ میں تائناتی کے دوران اٹھتی سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کیا جبکہ انہیں دوران تربیت اعزازی شمشیر سے بھی نواز آ گیا جنرل آسیمونیر پہلے آرمی چیف ہوں گے جو ملیٹری انٹیلیجنس اور آئی ایس آئی میں رہ چکے ہیں جبکہ ترقی پا کر جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ پانے وارے لیفٹینن جنرل ساہر شمشاد مرزا نے اپنے فوجی کیریر کا آغاز آٹھ سندھ ریجمنٹ سے کیا اور وہ پی ای 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 سے تربیت مکمل کر کے پاک فوج میں شامل ہیں جبکہ فور سٹار جنرل کی تائناتی کی سنیارٹی لسٹ میں جنرل ساہر دوسرے نمبر پر ہیں لیفٹینن جنرل ساہر شمشاد مرزا ستمبر دو ہزار بارہ سے کور کمانڈر راول پنڈی ہیں وہ جون دو ہزار انیس میں چیف آف جنرل سٹاف کے عہدے پر فائز ہوئے جبکہ مختصر مدد کے لیے ایڈ جوائنٹ جنرل جی ایچ کیو بھی رہے لیفٹینن جنرل ساہر شمشاد مرزا اکتوبر دو ہزار اٹھارہ میں وائس چیف آف جنرل سٹاف تائنات ہوئے انہوں نے دو ہزار پندرہ دو ہزار اٹھارہ دی جی ملٹری آپریشنز خدمات انجام دی ساہر شمشاد مرزا نے بطور لیفٹینن کرنل برگیڈیر اور میجر جنرل ملٹری آپریشنز ڈائلیک ٹریٹ میں خدمات انجام دی لیفٹینن جنرل ساہر شمشاد مرزا نے ٹی ٹی پی اور دیگر دہشت کرد گروپوں کے خلاف آپریشنز سپروائز کیے اور وہ انٹرافوان ڈائلوگ میں بھی متحرک پردار ادا کرتے رہے لیفٹینن جنرل ساہر شمشاد مرزا گلگر پلتستان اصلاحات کمیٹری کا بھی حصہ رہے انہوں نے جی او سی چالیس انفینیٹری ڈیویزن اکھارا میں بھی خدمات انجام دی وہ سابق آرمی چیف جنرل ریٹائر رائل شریف کے دور میں ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز رہے ساہر شمشاد اس طرح پاک پوچھ کے ٹین کور راورپنڈی کے کور کمانڈر ہیں پاکستان میں نئے آرمی چیف کی تائناتی گزشتہ چند ماہ سے موضوع بحث رہی ہے اور اس زمن میں متنازہ بیانات بھی سامنے آئے ہیں تاہم اب کیا سارائیاں ختم ہو چکی ہیں اور سینئر ترین لیفٹین نے جنرل کو ترقی دی گئی ہے